بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرے مرچوں کی ہری چٹنی جس کے ساتھ ہم رائتہ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم گرین پلاؤ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم گرین کڑائی بنا سکتے ہیں بہت سارے جگہوں پر ہم اسے یوز کر سکتے ہیں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے آپ سب سری قویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھیں میرے پاس دو گچھی ہرادھنیا ہے اور دو گچھی پودینہ ہے اور ایک پاؤ کے قریب میرے پاس ہری مرچے ہیں اور میرے پ میرے پاس شگر ہے میرے پاس ٹرٹری ہے سٹرک ایسڈ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے ہری مرچیں جس کی میں ابھی ڈنڈی کاٹ کے اس کی کٹنگ کروں گی اور جو میرے پاس پودینہ ہے اس کو میں نے دھو کے اس کی صرف پتیاں لیں ہیں اور جو دھنیا ہے اس کو ڈنڈی سمیت میں نے دھو کے اچھے طریقے سے کاٹ لیا ہے پودینے کی صرف پتی لیں گے اور دھنیا جو ہے وہ ڈنڈی کے ساتھ ہم اپنے پاس کاٹ کے پلیٹ میں رکھیں گے تو اس طر ہری مرچوں کو ہم نے موٹا موٹا کاٹ لینا ہے پہلے اس لیے نہیں کاٹ کے رکھا کہ یہ پڑے پڑے کالی ہو جاتی ہیں تو چلیے اب یہ دیکھئے میرے پاس ہے چھوٹا مسالہ پیسنے والا مکسر جس کے اندر یہ سبی گھروں میں ہوتا ہے ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے دھنیا یہ دیکھئے اچھی طرح سے دھو کے رکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ اپنے مکسر میں ہم نے ڈال دیا ہے دھنیا جتنا کہ ہم اس میں ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں بھرنا اس کو ہم تھوڑا سا نیچے رکھیں گے اور اس میں ڈال دیں گے جو ہمارے پاس ہری مرچیں ہیں اس طرح سے اس کو موٹا موٹا کاٹ کے یہ ہری چٹنی آپ نے بنا کر رکھی ہو تو یقین کریے آپ کے کام سیونٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ایزی ہو جائیں گے جتنی بھی آپ بیڈیانی بنائیں گے آپ کو ساتھ مرائیتہ چاہیے جتنے بھی آپ کھانے بنائیں گے کڑائی بنائیں گے کچھ بھی بنائیں گے آپ کو ساتھ میں دہی کا رائتہ چاہیے ہری چٹنی والا ہرا رائتہ تو بہت مزے کا بنتا ہے اس سے رائتہ تو اس کو اب ہم نے بند کرنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریبا یہ دیکھئے دو کھانا کھانے کے چمچ یہ ڈالنا مست ہے ادروائز جو ہمارا مکسر ہے وہ چلے گا نہیں زیادہ نہیں ڈالنا پانی ورنہ پانی پھر زیادہ ہو جائے گا اس میں تو اب ہم نے اس کو اچھا طریقے سے مکسر میں پیس لینا ہے اس اس کا بنانی ہے چٹنی تو یہ دیکھئے بہت ہی اچھا طریقے سے جو ہماری چٹنی ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہ اس میں سارا دھنیا ہے ہری مرچے ہیں اس میں پودینہ کم ہے بلکہ اس میں پودینہ تھا ہی نہیں یہ صرف ہری مرچے اور ہرا دھنیا تھا اور جو پودینہ ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا براؤنش کلر آتا ہے جو زیادہ گرین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہری مرچوں کا اور دھنیا کا کلر تو اس طرح سے باقی جو ہرا دھنیا تھا وہ بھی ہم نے مکسر میں ڈال لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے پودینہ اور اب آپ دیکھئے گا پودینہ جب اس میں گرائنڈ کریں گے تو پھر اس کا کلر کیسا آئے گا تھوڑا براؤن سا اور اگین اس میں ہم ڈالیں گے گرین چلیز کو کٹ کے تو یہ جو چٹنی ہے یہ کافی دن تک آپ کے پاس چلے گی وہ کیسے چلے گی وہ آپ کو میں بتاؤں گی ویڈیو کے اینڈ پہ تو پورا ویڈیو دیکھتے جائیں تو یہاں پہ پھر ہم نے اس کو مکسر کو بند کرنا ہے اور اس کو ہم نے چلانا ہے اور صرف کھانا کھانے کے دو چمچ ہم اس میں پانی ڈالیں گے اس سے زیادہ اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا تو یہ دیکھئے یہاں پہ اب ہم نے سارا جو ہری چٹنی ہے جو سارے مسالے ہیں وہ ہم نے پیس لیے ہیں یہ میں نے تین دفعہ مشین کو چلائے آئے یعنی کہ تین دفعہ میں نے مکسر کو بھرائے تو یہ دیکھئے یہ پودینے کا نا یہ والا کلر آتا ہے تھوڑا سا براؤن ٹائپ اور جو پیور گرین کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہری مرچوں کا اور ہری دھنیے کا یہ بہت ہیلڈی چٹنی ہوتی ہے بہت ہی آپ کی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے آپ کے کھانے کو بہت جلدی حضم کرتی ہے جو پیٹ میں آپ کے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے ہوا بھر جاتی ہے کھانا حضم نہیں ہوتا تو اس سے آپ کو کافی فرق پڑے گا تو یہ دیکھئے اب ہم اگر اس کو ایسے رکھیں گے تو یہ پڑی چند دنوں کے اندر خوش ہو جائے گی خراب ہو جائے گی اب اس کو دیرپا بنانے کے لیے آپ نے یہ دیکھی میرے پاس ہے ٹارٹری سٹرک ایسڈ یہ آپ نے دیکھی کھانا کھانے کا جو ایک چمچ ہے اس کا ایک تھوڑا سا حصہ میں نے لیا ہے اور وہ ڈال دی ہے میں نے اور یہ دیکھئے ہاپ کھانے کا چمچ اس میں میں نے ڈال دیا ہے چینی اور اس کو ہم نے کرنا ہے مکس اب یہ سٹرک ایسڈ اس میں اس لیے ڈالا ہے کہ یہ ایک دو مہینے تک چلے خراب نہ ہو اور چینی اس لیے ڈالی ہے تاکہ اس کا جو کھٹاپن ہے وہ بالکل بیلنسٹ ہو جائے تو فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی ہری چٹنی بن کے تیار ہے جس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں ترہ ترہ کے رائتہ اور اسے ڈال سکتے ہیں کسی بھی ڈش میں بہت آسانی سے اس کو مزیدار بنانے کے لیے اسے بنا کر رکھیں ہید کے لیے اور اپنے ٹرائم کو بچائیں تو تینک یو سو مچ وڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ بائی بائی